جو گھر والے ان کے اہلیہ ان کے ادامات ان کی سابزادی اور چھوٹے بیٹے کو ملنے آئے ہیں اور میاں نوازشیف صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے پوری اگجیتی اور ہر لحاظ سے جو زورت وقت کی کہ ان کے ساتھ ہر لمحے ہر گھڑی ان کے ساتھ ہم جڑے رہیں اور ان کو تسلی دیں ماشاءاللہ خود بہن بہت حوصلے میں ہیں بہت حوصلے میں ہیں اور ان کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ پارٹی کے ایک سٹالورٹ برانہ سناولہ جو کے بڑے ایک ٹومٹیٹ ساتھی ہیں اور پنجاب چپٹر پی ایم ایلن کے صدر ہیں وہ اگر آج جیل میں گئے ہیں تو ہماری بہن یا بیٹھی وہ اکھیلے ہیں ایسی بات نہیں پوری پارٹی اور پوری ریڈرشپ ان کے ساتھ کھڑی ہے کل میں نے اپنی پریس کانفرنس میں تفصیل چبات کی تھی میں اس کو دورائے بغیر یہ کہنے چاہتا ہوں کہ امران خان نیازی کی جو بدترین فستائی سوچ اور ہتھکنڈے سامنے آ چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ اس یہ ایک بے بنیاد کیس ہے بے بنیاد کیس ہے ہیلو بیٹا اس کو بجارے کے سوجن ہوئی ہوئی اس کا کل ڈانت کی سرجری اس کی تو سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بے بنیاد کیس ہے اور اس سے پہلے نیب پوری کوشش کے باوجود رانہ صلی اللہ علیہ خان صاحب کے خلاف کوئی کرپشن یا کمیشن کیک بیٹ کا پوری کوشش کے باوجود کیس نہ بنا سکا اور یہ بات تو آپ نے خود رانہ صاحب کے زبانی سنی ہے کہ امران خان نیازی نے اس وقت کے پنجاب کے انٹی کرپشن کے ڈی جی کو جو اس وقت نیب کے ڈپٹی چیئرمن ہے ان کو پرسنلی برا کر سخت ادایت دیں کہ کچھ ہو جائے مجھے رانہ صلی اللہ علیہ کے خلاف مجھے بد انوانی کا کیس چاہیے جب وہ اس میں بھی ناکام ہو گئے تو اس کے بعد امران خان نیازی خود مخبر بن کے انہوں نے یہ پندرہ کلو ہیرون کا جو کیس بنایا ہے پوری قوم اس کے اوپر حیران اور پریشان ہے رانہ صلی اللہ یقیناً ایک بڑے مضبوط دل و دماغ کے آدمی ہیں اور بڑے بہادر شخص ہیں بدقسمتی سے جب سے ان کو جوڈیشل ایمانڈ میں پہنچایا گیا ہے ہماری بہن نے بھی ہمیں یہ بتایا اور یہی مصدقہ اطلاعات ہمیں دوسرے ذرائع سے ملی ہیں کہ نہ ان کو پینے کا پانی دیا جا رہا ہے نہ کھانا ان کو دیا جا رہا ہے ابھی میری بہن نے بتایا کہ ہم کھانا لے کے آج کئی گھنٹے وہاں پر کھڑے رہے انہوں نے کہا کہ جیل کی انتظامی انہوں نے کہا کہ بی بی ہم یہ کھانا نہیں لے سکتے انہوں نے کہا کہ آپ یہ پانی پھجانے پیجے پانی نہیں لے سکتے انہوں نے کہا جی کوئی دوائی دے دن کے لئے دوائی نہیں لے سکتے اب میرے دوستوں بھائیوں اور بہنوں جو بتائیں کہ اس نئے پاکستان کے اندر عمران خان نیازی ہے یہ ہے ریاست مدینہ کا تصور کہ ایک ایک بدترین کیس میں بھی جو مجرم ہوتا ہے اس کو بھی جو انسانی تقاضوں کے مطابق بنیادی سہولتوں سے محروم نہیں کیا جاتا اور سب جانتے ہیں مجھے پتا ہے کہ چند سال پہلے عرانہ سناؤلہ صاحب کی ہارٹ کی سوجری ہوئی سب جانتے ہیں مجھے آج بتایا ہے بہن میں کہ ان کی جو رائٹ جو آئی ہے اس کے اس میں چند ماہ پہلے کوئی اٹیک ہوا اس میں اور ان کی جو بینائی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہوئی ہے اور وہ بقیدہ ریگلو دوائی اس کی دوائی کہتے ہیں اپنے رائٹ آنگ کی بینائی کے لیے پھر وہ لور بیک بیک کے بھی مریض ہیں یہ بھی مجھے انہیں آج بتایا اور رانہ سناؤلہ صاحب نے کبھی ہم سے ذکر تک نہیں کیا البتہ وہ مجھے اکثر دیکھتے تھے کہ وہ اپنا میٹنگ میں وہ سو جاتے تھے تو انہوں نے کہا وہ دوائی وہ کھائی ہوتی تھی اس لیے وہ میٹنگ میں سو جاتے تھے تو میں آج پوچھتا ہوں امران خان نیازی آپ فیشسٹ ہیں مانتے ہیں ہٹلر کی آپ کے اندر وہ جراسی میں مانتا ہوں آپ میں اور بھی جو جو ٹوٹلیٹیرین جو ہوتے ہیں ڈیسپورٹس تمام خوبیاں آپ میں موجود ہیں لیکن اگر آج آپ ایک قیدی کے ساتھ جو ایک ایمینے بھی ہے جس کی ایک پولیٹیکل ایک فگر بھی ہے اس کے زندگی کے ساتھ بیماری کے ساتھ آپ کھیلیں گے تو نہ یہ دنیا آپ کو معاف کرے گے نہ خدا معاف کرے گا اس لئے میں مطالبہ کرتا ہوں آپ سے کہ فیلف اور ان کی دوائیاں ان کا کھانا اور پانی ان کے حوالے کیا جائے اور ان کی جو زندہ رہنے کی جو ضروریات پوری کی جائیں وگر نہ آپ اس میں تاخیر کی تو اس ساری مجرمانہ غفلت کے نیازی صاحب آپ خود ذمہ دار ہوں گے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو مجھے اطلاع ملی ہے کیونکہ کمرے کے اندر نہ پنکہ چل رہا ہے نہ رات کو بجلی کا بلب تھا یعنی یہ کوئی اپنا کوئی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی قتل کر کے تو نہیں آئے دشمن بھی اس طرح نہیں کرتا اس لیے میری تمام پاکستان کے دل رکھنے والے اور درد دل رکھنے والے تمام اشخاص افراد اداروں سے میری گزارش ہے التماس ہے درد مندہ ناپی بھی لائے کہ رانہ سنہولہ کی دوائی اور علاج میں جو یہ جو مجرمانہ غفلت امران خان کی حکومت کر رہی ہے اس کا بھرکور نوٹس لیا جائے اور فل فور ان کو یہ طبیعی سہولتیں پچھوائیں وگر نہ خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری سو فجد امران خان نے آجی ہے ان کی حکومت پر آئی ہے امران خان فاشسٹ ہے تو آپ کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں تو آپ لوگ کس طرح پہتیاج کر رہے ہیں آپ اپنا مطابق کر رہے ہیں کہ آپ کے لوگ گرفتار ہوتے جا رہے ہیں آپ لوگ کس وجہ سے چھپ بیٹھیں مطابق کیوں ہے آپ میں کوئی مطابق نہیں میرا بڑا بھائی جو والد کی جگہ وہ گرفتار ہے میرا بیٹا گرفتار ہے میں ان کی ہاتھوں گرفتار ہوں تو مطابق کس بات کا کوئی آپ کو اس میں میرے خیال ہم کوئی ایک سیکنے ایک سیکنے ایک سیکنے ایک سیکنے ایک سیکنے ایسا صاحب یہ بتا جیگا کہ ایمیہ نواز شیف کر کھانا بس جبنے کے لئے جا رہے ہیں نانا صاحب کو سی کا ٹگری میں رکھا گیا ہے اور رات کو فرش پرس ہوئے ہیں تو آپ کو بھی نیم میں بلایا ہے شاید کا بران عباسی کو بلایا ہے کیا نون کے خلاف ہی ساری کرپ شاید بلکل میں یہ تو سارا ایجنڈا ہی نون کے خلاف ہے یہ فستائیت جو ہے امنان خان کی اور فیشزم جو ہے سارا غصہ اس کا سارا فوکس پاکستان مسلم لیگ نون ہے کیوں؟ کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس لیے اس کا نشانہ ہے کہ اس کا جو گیارہ مہینوں میں غریب آدمی بیوار یتیم کے خلاف جو مہنگائی بیرزگاری کا جو طوفان جو جسے سب کو لپیٹ میں لے لیا ہے ہم اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اس بجٹ کے اندر جو تباہ کن جو بجٹ کی جو دفعات ہیں جس میں پینچنرز ان کو پرٹیکس لگا دیا گیا ہے جو ایک لاکھ روپے جو چھوٹ تھی منتلی اس کو وہ چھوٹ ختم کر دی گئی ہے تعلیمی وظائف ختم کر دیے گئے ہیں یہ دور نہیں پاکستان کڈنی لیورنٹ شیوٹ یہ ہے جہاں پر آپ سب گواہ ہیں جہاں پر اپنے کڈنی کے بھی ٹرانسپلانٹ ہوئے فری سو فیصد فری اور جگر کے بھی پاکستان کی تاریخ میں یہاں پر فری وہاں پر ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں اب وہ ٹرانسپلانٹ بھی بند ہو گئی ہیں مفت عدویات بند ہو گئی ہیں یہ امران خان نیازی کا کراہ دھرا ہے بات مکمل کر لیں اس لیے یہ ہم نشانے پر اور کے وجہ نہیں ہیں یہ مطلبگانے جیسی دنہ ظلم ہو رہا ہے اور ابھی دیکھ رہے ہیں اور عمام بھی اس وقت بہت پانگا ہے اس کے بعد جو نوری جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں آ رہی اس کے لیے سے ایک سوشکی رہ رہا ہے یہ ہماری جو میٹنگ ہوئی اے پی سی کی اور ریبر کمیٹی تشکیل پا رہی ہے اس میں عباسی صاحب ممبر وہ جا رہے ہیں اس میٹنگ میں اس میں سارا لائم التیک کریں گے ساری اوفیسن پارٹس کے ساتھ اور آپ اپنا دل کو مضبوط رکھیں انشاءاللہ اپنا حمزہ کے لیے نہیں عوام کے لیے عوام کا دکھ درد کے لیے پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو بے روزگار ہو چکے ہیں اور ان کے پر زندگی تنگ ہے ان کی آواز بننے کے لیے تمام جامعوں یہ سارا 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 یہ سارا 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 یہ سارا 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 یہ اکثر کیا سارا یہ تیوی کا جاری ہے کہ خشائر فرقان عباسی کے لیے کیسے بڑا بسپوند ہے آنے والے دنوں اگر آپ کو گرفتار کیا جاتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو گرفتاری یہ سیاسی انتقام ہے یا وہ جنرل کیسی عباسی صاحب اس کے لیے جب بھی کوئی عباسی مسائل پر بات اوپوزیشن چڑھتی ہے یا بجٹ آتا ہے تو اس پر اوپوزیشن پر ایک آر گرفتار کر لیا جاتا ہے یہی کچھ ہے اس حوالے سے آپ عرب دادی کیا عباسی کیا عباسی اوپوزیشن پر گرفتاری ہے دیکھیں جو کرپشن کی بات ہے یہ کہانی آج چار سال سے چل رہی ہے کہ کرپشن 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 آج ایک سال ہو گیا ہے اس حکومت کو آئے میں چیلنج کرتا ہوں آپ سب کے لئے بھی چیلنج ہے یہ دیکھیں کہ کیا الزامات لگائے گئیں نواز شریف صاحب پر کیا الزامات لگیں شہباز صاحب پر کیا الزامات لگیں حمزہ صاحب پر کیا الزامات لگیں ساد رفیق پر کیا لگیں میرے خلاف جو چھے انکوائریاں لیب کی ہیں میں نے وہ ویب سائٹ پر لگا دی ہے نو سینکڑوں سوال ہیں آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کو حقیقت جو آج نیب کی ہے جو اس حکومت کی ہے اور جو مبینہ کرپشن پاکستان مسلم لگ نون کی تھی وہ حقیقت سامنے آ جائے گی آج تک ایک کرپشن کا الزام پاکستان مسلم لگ نون کے کسی آدمی پر نہیں لگ سکا اب آپ نے دیکھا کہ رانہ سراؤلہ جیسا آدمی جس نے زیاء الحق کی عامریت کو مقابلہ کیا مشرف کی عامریت کا مقابلہ کیا اور آج عمران خان کی عامریت کا مقابلہ کر رہا ہے اس کے خلاف کیا کیس بنا جس کو پاکستان کا کوئی بچہ ماننے کو تیار نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو دن سے ٹی وی پر ہر شخص کہہ رہے کہ یہ کیس جھوٹا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیس کے اپنے حقائق آپ ایف آئی آر پڑھ لیں آپ کو ہنسی آئے گی کہ کس قسم کی ایف آئی آر بنائی گئی ہے کس طرح حقائق کو موڑا گیا ہے کس طرح جھوٹ بولا گیا ہے تو یہ آج حقیقت جو کرپشن کی ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے آ چکی ہے جو اس حکومت کی حقیقت ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے کہ آج ہر شخص پریشان ہے آج کوئی پاکستان کا آدمی نہیں ہے جو اس ملک میں مہنگائی کے ہاتھوں بے روزگاری کے ہاتھوں پریشان نہ ہو اور سب سے بڑی جو تشویشناک بات ہے کہ آج جو ہمارا پریس ہے جو ہمارا میڈیا ہے اس کی وہ حالت ہے جو پاکستان میں کبھی کسی عامریت میں نہیں ہوئی وہ عمران خان نے کی ہے یہ آج کی حقائق ہے اس کی حالت ہے اس کی حالت بن گئے ہیں اور کچھ جی کہتی ہی فاکست ہیں اتنی مہنگائی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ جو یہر ہے میلکشن ہے یہ نیکسٹ میلکشن ہوں گی دیکھیں اتنی معاشی تباہی ہو چکی ہے اور اتنی بربادی ہو چکی ہے کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ فلائٹ آف کیپٹل ہے یہ ڈیویلیشن جب بوری ہے اوپر چے جا رہا ہے ڈالر ایک تو آئی ایم ایف کے احکامات پر اپنا روپے کی قدر کم کی گئی اب جو جو اپنا قدر میں کمی آ رہی ہے کوئی ڈالر کی مانگ بڑھ گئی ہے لوگ اب اپنا یہ امران خانیازی قرآن اڑھا کے بھی ان کے پاس لے جائے لوگ اب اتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں اور اپنا سرمایہ باہر لے کے آ رہی ہیں یہ ہے سب چو بڑا کلھاڑا اس ملک کی ترقی اور خوشحالی مقاصد یہی ہیں نیازی صاحب کا جو منترہ الیکشن سے پہلے چلا آ رہا تھا یہ کرپٹ یہ چور یہ ڈاکو پچھلے گیارہ مہینوں میں انہوں نے اس کے علاوہ اور کوئی کام کیا نہیں پاکستان کے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی یہ اپسٹن کے لوگ ڈاکو ہیں چور ہیں لٹے رہے ہیں یہ الفاظ کہتے ہو بھی زبان جو ہے وہ لٹھرا جاتی ہے کہ اس معاشرے میں اتنا زہر گھولا جا رہا ہے اگر یہی گیارہ مہینے اگر یہ جو اس کو پر جو زور دیا امران خان نیازی نے یہ غربت پر روزگاری کو پر اس کو پر صرف کرتے تو آج حالات مختلف ہوتے اس کے اپنی پارٹی کے اندر جو کچھ ہے میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے پہلے ہی بتاتے رہے کہ کس طرح علیمہ خان پیسہ باہر لے گئی پیسہ باہر لے کے جانا میں بوچھتا ہوں کہ وہ جرم ہے یہ پیسہ اندر آ کر پرڈکٹیف چینل میں پیداواری مراحل میں کامونی جی سے کامونی جی اور ڈیکلیڈ چینل اوفیشل چینل سے آیا بینکوں کے ذریعے آیا وہ پیسہ آیا اور اس سے روزگار پیسہ لگا اپنا اس سے ریویویس بڑھے پرڈکشن بڑی پیسہ لانا قانونی طریقے سے یہ بحث پہ ہم نہ جائیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امران خان نیازی کا چیمبر خالی ہے اس نے ٹیم اس کی بالکل نااہل ہے اس نے برباد کر دیا ہے پاکستان کی معاشیات کو اور اس کے لیے ہم دیوار بنے ہوئے ہیں آخری 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 امران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سیلیکٹڈ حکمران ہے سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے سمجھتے ہیں کہ خلائی مخلوق کی سپورٹ ابھی بھی امران خان کے ساتھ ہے اس میں گاڑی چیکر ہے سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کے اوپر سیلیکٹڈ کے اوپر سپیکر صاحب کو بڑا اطراز ہے تو پھر ہم میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا میں سیلیکٹڈ ٹو پر میں آپ کے الفاظ اکسپین کرتا ہوں تو میں نے کہا اگر آپ سیلیکٹڈ پرائیم سر کہنے کی اجازت نہیں دے دے تو میں کہہ دیتا ہوں سائیڈ لائنڈ پرائیم منسٹر بہت چکے سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر